اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ بکرہ آج آیت نمبر انشاءاللہ عز و جل ہم 124 اور 125 پڑھیں گے سب سے پہلے ہم آیت پڑھیں گے اس کے بعد ترجمہ اور پھر لفظی ترجمہ ہوگا اور چند قوائد بھی انشاءاللہ بتائے جائیں گے تو ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اس چینل کی لنک کو آگے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ آپ کے تمام دوست احباب روز کی دو دو آیات اچھی طرح سنیں سمجھیں سیکھیں اور خود بھی پڑھیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تو آئیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِذِ اِبْتَلَا اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّجَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ أَهْدِ الْوَالِمِينَ سب سے پہلے با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو انہیں پورے طور پر بجا لیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا عرض کی میری اولاد سے بھی فرمایا نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں تک آئیں اب اس کے لفظی ترجمہ کرتے ہیں وَاِذِ اور جَبْ یاد کرو جب ابتلا آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربوہو ان کے رب نے بے کلمات چند باتوں سے فَأَتَمَّهُن تو انہیں پورے طور پر بجا لیا قولا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں جائلو کا بنانے والا ہوں تمہیں لِن ناسی لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے امامہ پیشوا قولا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی وَمِن ذُرِّجَّتِ اور میری اولاد سے قولا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا يَنَالُو نہیں پہنچتا اہدی میرا وعدہ الظالمین ظالموں تک اب آگے آیت نمبر 125 دیکھتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر خانہ کعبہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ وَاتَّقِذُوا مِمْ مَقَامِ بُرَاهِيمَ مُصَلَّا اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِي لَأَنْ طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُّكَّعِ السُّجُودِ اور ہم نے تاقید کر دی ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو کہ خوب صاف سترہ رکھنا میرا گھر تواف کرنے والوں کے لیے اتقاف بیٹھنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے آئیں اب اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں وَإِذْا اور یاد کرو جب جَعَلْنَا ہم نے بنایا عَلْبَيْتَ گَرْ مَثَابَتًا مَرْكَز لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے وَأَمْنَا اور اَمَنْ کی جَگَہ وَاتَّخِذُو اور بَنَالُو مِن کو مقام ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مُسَلَّ جَائِ نَمَاز وَأَحِدْنَا اور ہم نے تاقید کر دی الہ ابراہیم وَإِسْمَاعِيل حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کو ان کے تحیرہ وہ دونوں صاف ستھرا رکھیں بَئِ تِي میرے گھر کو لِتْوَائِ فِيْنَا تواف کرنے والوں کے لیے وَالْعَا کیْفِيْنَا اعتقاف کرنے والوں کے لیے اعتقاف بیٹھنے والوں کے لیے وَرْرُقَا اس سجود اور رکو کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے آج کی دو آیات مکمل ہوئیں مزید آگے قرآن کریم سننے کے لیے اور اس طرح پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے جزاک اللہ خیر وآہ